رضا کے پروانے لیے دنیا سے تو کچھ نہ پایا نواسہ رسول ہو اور کٹا ہوا سر پڑا ہوا ابن ازیاد جیسے درندے کے سامنے تم دیکھو تو صحیح اپنی تاریخ تو پڑھو تمہاری تو روشن تاریخ ہے وہ موہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے یوں مار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کبھی کسی کا مرنے کے بعد بھی ایسا چہرہ روشن میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا ایک دو تین حضرت انس کھڑے ہو گئے کہنے کے ظالم ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا یہ سارے بازار والے کیا کہتے ہیں بچوں کو کہاں سے روٹی کھیلائیں ہیرا پھیری نہ کریں جھوٹ نہ بولیں کم نہ تو لیں ملاوٹ نہ کریں کھوٹ نہ کریں رشوت نہ لیں سود نہ لیں سٹا نہ کھیلیں تو بچوں کو کہاں سے کھیلائیں اس لیے میرے نبی نے اپنے بچوں کے سر کٹوانے منظور کیے کہ اے پرچتہ پہلے دن ہی حل ہو گیا ہے اب روشن دن میں اندھیری رات کہو تو پھر اپنی آنکھوں کا ماتم کرو اپنی اکل کا ماتم کرو کامیابی کا میزان کیا ہے کامیابی کا میعیار کیا ہے اللہ کے واسطے سمجھو میرے خیال میں علماء بھی بیٹھیں یہ ہر وقت پڑھاتے رہتے ہیں میرا تو مطالعہ بھی گیا پڑھنا بھی گیا پڑھانا بھی گیا بس ایک فقانے بے شرر سینے میں باقی رہ گئی سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تیفیر زندگی میں ایک شوق تھا پڑھنا یا تبلیغ دو شوق تھے تبلیغ اور پڑھنا لیکن مدت ہوئی ایار کو مہمہ کیے ہوئے زمانہ ہی گزر گیا سفر 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 لوگوں کی ملاقاتیں وقت بے وقت لوگوں کی آمد اتنا مجھے توڑ دیا ہے تھکا دیا ہے میں تو ایک سطح بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے میری زندگی کے سب سے بڑی تمنا کتاب ہوتی تو یہ بتائیں گے بعد میں میری بات صحیح یا غلط ہے قسم سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے اور قسم اٹھانے والا اللہ ہو تو کتنا وزن پیدا ہوگا جبکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں اور اللہ کہتا من اصدق من اللہ قیلا اللہ سے سچا ہے کون کوئی سچا دیاندار آدمی قسم اٹھانے لگے تو لوگ روک دیتے ہیں یہ آپ کی قسم کی ضرورت نہیں ہمیں آپ کی بات پر ویسے ہی اعتماد ہے آپ کی قسم کی ضرورت نہیں ہے کچھے پکے آدمی سے قسم اٹھائی جاتی ہے جب اللہ 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 سے بڑھ کر کون ہوگا پھر اگر وہ قسم اٹھائے تو بات میں وزن کتنا ہوگا ایک قسم اٹھائے تو بات وزنی والعسر ان الانسان اللہ فی خسر قسم اٹھائی ایک آگے ایک مضمون بیان کیا اس میں وزن پیدا کیا وَالْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دو قسمیں ہیں اگلے مضمون میں وزن اور زیادہ ہو گیا وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ وَمَا خَلَقَ الذَّقَرَ وَالْعُنفَ تین قسمیں اٹھائیں تو اگلی بات میں وَمَشْحُحُود چار قسمیں اٹھائیں وَالْسَمَا اِذَا تِلْبُرُوچ وَالْيَوْمِ الْمَعُعُود وَشَاہِدٍ وَمَشْحُحُود چار قسمیں اٹھائیں اگلی بات میں وزن اور زیادہ ہو گیا وَالْفَجْرِ وَالْعَيَالِ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ وَالْلِلِ اِذَا يَسْرَ پانچ قسمیں اٹھائیں اگلی بات میں اور وزن پیدا ہو گیا زیادہ سے زیادہ یہ پانچ قسمیں آ رہی ہیں اللہ کی بات بغیر قسم کے وزن ایک قسم سے وزن اور بڑھا دو سے اور بڑھا تین سے اور بڑھا چار سے اور بڑھا پانچ سے اور بڑھا اور اگر کسی مضمون پہ اللہ دس جمع ایک گیارہ قسمیں اٹھائے تو وہ مضمون کتنا طاقتور ہوگا گیارہ قسمیں گیارہ قسمیں گیارہ قسمیں اٹھانے والا اللہ 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 نور السماوات والارد اٹھانے والا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم قسم اٹھانے والا اللہ اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا قسم اٹھانے والا اللہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُبًا اَحَدْ قسم اٹھانے والا اللہ ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا عِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قسم اٹھانے والا اللہ وہ گیارہ قسمیں اٹھائے گیارہ قسمیں اٹھائے تو وہ مضمون کتنا طاقتور ہوگا کتنا طاقتور ہوگا اور وہ کیا مضمون ہے کہ میرے اللہ نے جارہ قسمیں اٹھا کر فرمایا کامیاب کون ہے ناکام کون ہے یہ بتایا جارہ قسمیں اٹھا کر ایک مضمون بتایا کامیاب کون ہے ناکام کون ہے عورتوں میں کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا مردوں میں کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا یہ میری سن لو یہ میری سن لو میری دخالی زبان ہے بات تو میرے اللہ کی ہے میرے اللہ کی ہے وَشَمْسِ وَدْدُحَاهَا دُو وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا تِين وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَاهَا چَار وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا پانچ وَالسَّمَائِ چھے وَمَا بَنَاهَا سَات وَالْأَرْض آٹھ وَمَا تَحَا نُن وَنَفْس دَس وَمَا سَوَّاهَا گیارہ 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 وَا شَمْسِ وَدْدُحَا مجھے قسم ہے سورج مجھے قسم ہے اس کی روشن والقمر اِذَا تَلَاهَا مجھے قسم ہے چاند والنہار اِذَا جَلَاهَا مجھے قسم ہے دن واللیل اِذَا يَغْشَا مجھے قسم ہے رات مجھے قسم ہے آسمان کی وَمَا بَنَاهَا اور مجھے قسم ہے آسمان کے بنانے والے کی وَالْأَرْض مجھے قسم ہے زمین کی وَمَا تَحَا اور مجھے قسم ہے زمین کے بچھانے والے کی وَنَفْس مجھے قسم ہے نفس انسانی کی وَمَا سَوَّاهَا اور مجھے قسم ہے اس کے بنانے والے رب کی گیارہ اللہ کے واسطے سن لو سن لو سن لو آگے کہا کیا ہے یہ گیارہ ہو گئیں یہ بیچ میں ایک مضمون ایک جملہ ایک قائلہ ایک قانون قسم کس پہ اٹھائی ہے قد افلح من زکاہا و قد خواب من دساہا پوری دنیا میں بسنے والے میرے بندوں کالے گورو مرد عورتو جنات انسان سنو سنو مجھے سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم مجھے چاند کی قسم مجھے دن کی قسم مجھے رات کی قسم مجھے آسمان کی قسم آسمان کے رب کی قسم مجھے دھرتی کی قسم دھرتی کے رب کی قسم مجھے تمہاری جان کی قسم مجھے تمہاری جان کے رب کی قسم کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو ناپاک کر لے پاکیزہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ شیمپو سے نہا لے اور اچھے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا لے یہ نہیں یہ نہیں اور ناپاک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ گٹر میں گر جائے یہ نہیں یہ نہیں قد افلح من زکاہا سر سے لے کر پاؤں تک اس وجود کو اللہ کی اطاعت سے سجا دے نبی کی غلامی سے سجا دے تو تو پاک ہو گیا اور اس سے گناہوں کو نکال دے اللہ کی نافرمانی کو نکال دے اللہ کے رسول کی نافرمانی کو نکال دے تو تو پاک ہو گیا تو پاک ہو گئی اب تو مرد ہے یا عورت بڑا ہے یا بڑیا شاہ ہے یا گدا ہے گمنام ہے یا مشہور ہے مالدار ہے یا فقیر ہے انپڑ ہے یا پڑا لکھا ہے اگر تیرا من صاف ہے تو تو کامیاب ہو گیا گیارہ قسموں کا وزن گیارہ قسموں کا وزن تو کامیاب ہو گیا اور اگر تو نے اس وجود کو نافرمانی کے گٹر میں ڈالا گناہوں کے گٹر میں ڈالا کفر میں شرک میں سود میں جھوٹ میں زنا میں چوری میں ڈاکے میں رشوت میں غیبت میں چوہلی میں حسد میں ناچگانے میں اوریانی میں فہاشی میں جوے میں سٹے میں چوری میں ڈاکے میں قتل میں اگر تو نے اپنے نفس کو ان کے اندر ڈالا تو تو گندہ ہو گیا گندہ ہو گیا گندہ ہو گیا ماں باپ کی نافرمانی میں ظلم میں ستم میں لگائی بجائی میں اگر تو نے اپنے آپ کو ڈالا تو تو گندہ ہو گیا گندی ہو گئی گندہ ہو گیا گندی ہو گئی لہٰذا تو ناکام ہو گیا ناکام ہو گئی ناکام ہو گیا ناکام ہو گئی اگر تو نے اسے بنا لیا اسے نیکیوں سے سجا لیا اللہ رسول کی اطاعت سے سجا لیا گناہوں سے دھو دیا تو تو پاک ہو گیا پاک ہو گئی کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گئی تجھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ اللہ تیری کامیابی کا فیصلہ کر چکا ہے لوگ اچھا کہیں یا برا اس پہ کامیابی نہ کامی کا میں یار نہیں ہے نبیوں کو کیا کچھ میرے نبی کو کیا کہا گیا اَئِنَّا لَتَارِقُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ یہ شاعر ہے دیوانہ ہے یہ باغل ہے دیوانہ ہے یہ تو میرے نبی جیسی ہستی کو کہا گیا لوگ میں یار نہیں ہیں اللہ میں یار ہے اللہ میں یار ہے اللہ میں یار ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا کامیاب جس نے اپنے آپ کو گھندا کیا ناکام فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وہیں بیچ میں چھوڑ دیا کہ تیرے اندر برائی کا الہام بھی ہے اشائی کا الہام بھی ہے یعنی برائی کی طاقت بھی ہے اشائی کی طاقت بھی ہے بری راہوں پہ چل اچھی راہوں پہ چل فَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن فَمَنْ شَاءَفَ الْيُمِن وَمَنْ شَاءَفَ الْيَقْفُر تیرے لئے دونوں راستے کھلے ہیں اچھائی کا برائی یہ نکاح ہے یہ زنا ہے یہ توہید ہے یہ شرک ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ شربت ہے یہ شراب ہے یہ تجارت ہے یہ سود ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ عدل ہے یہ ظلم ہے یہ پردہ ہے یہ بے حیائی بے پردگی ہے یہ حیاء ہے یہ عوارگی ہے یہ تقوہ ہے یہ فسق و فجور ہے یہ دیانتداری ہے یہ بددیانتی ہے یہ حلال ہے یہ رشوت ہے یہ سود ہے یہ جوہ ہے یہ سٹا ہے یہ چوری ہے یہ ڈاکہ ہے یہ محبت ہے یہ نفرت ہے یہ معاف کرنا ہے یہ بغض پالنا ہے یہ درگزر کرنا ہے یہ انتقام لینا اور انتقام کے حدود سے آگے نکل جانا ہے یہ اللہ کی سامنے سجدہ ریز ہونا ہے یہ متقل